موسیقی 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 ملکہ بیک ناظرین کچھ فگرز آپ کے سامنے میں چاہوں گا کہ گوش گزار دوں نائنٹی نائنٹی نائن میں نون پرفارمنگ لونز تھے ان کا جو والیم تھا وہ ایک سو پچاسی عرب تھا سن دو ہزار میں دو سو سات عرب تھا اور دو ہزار ایک میں تھوڑا تھا پیچھ جائیں دو سو نوے عرب تھا تو بڑی جو چیز سامنے سٹاک نیکڈ نظر آتی ہے وہ یہ کہ پچھلے دس سالوں میں اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے قرض بہت زیادہ لیے بھی گئے ہیں اور وہ نون پرفارمنگ لونز میں بھی اسی سپیڈ سے کنورٹ ہوئے ہیں لارس طب ہمیں یہ بات ہماری ساتھ بھی کر رہے تھے کہ اس کا اثر جو ہے ہماری ایکانومی میں کیا پڑا ہے اور آگے چل کے کس حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ بینک جو ہیں وہ تو کریٹ دی نہیں رہے اب بھی جو رپورٹ میرے پاس ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہیں وہ ایڈوانسز میں کمی ہوئی ہے اگر پوائنٹ فائی پرسنٹ ایڈوانسز میں کمی ہوئی ہے what do you read into it دیکھیں اس میں اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ پبلک سیکٹر جو ہے یہاں حکومت کے ایڈوانسز بہت اوپر جا رہے ہیں اور اوور آل ایڈوانسز میں کمی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر ایڈوانسز میں بہت بہت کمی آئی ہے کچھ نہیں ملو and basically بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اکانومی میں engine of growth پرائیوٹ سیکٹر ہے اور یہ millions of entrepreneurs جو ہیں پاکستان کے یہ ایک اساسہ ہے اگر یہ invest کریں گے تو نوکریاں ملیں گی اگر انہی کو ہم نے crowd out کر دیا اتنے high interest rates رکھے کہ کوئی entrepreneur آج invest کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور banks جو ہیں ان کو ایک easy way out ملا ہوا ہے government securities میں ڈالنے کا تو یہ تو اکانومی جو ہے بلکل ٹھپ ہو جائے گی so basically i think کہ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم interest rate کو slash کریں bring them into a single digit تاکہ یہ private sector جو ہے یہ invest کرنا شروع کریں time بڑا کم ہے ہمارے پاس اور government کو آپ فارغ کریں government borrowing کو کم کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اچھا یہ آئی ایم ایفو کیا مفاد ہے اگر وہ interest rate high رکھتا ہے اس کا آئی ایم ایفو مطلب چلے ویسے اگر بات کر لیں ایک تھیوری بات کر لیں کیا فائدہ ہے دیکھیں interest rate high رکھنے کا ایک آئی ایم ایف کی traditional approach ہے کہ جی آپ نے demand کو کم کرنا ہے aggregate demand جو ہے economy میں اس کو کم کریں لیکن یہ ہمارے ملک میں یہ نہیں چلتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت capacity utilization بہت کم ہے یعنی کہ ہمارے unemployment ہے بہت زیادہ ہمارے جو factory ہیں وہ عادی capacity پہ چل رہی ہیں ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کی بھی capacities بہت زیادہ ہیں commercial اداروں کی اور وہ بڑے کم capacity so capacity utilization جب کم ہے تو آپ کو really stimulus for growth دینا بڑا ضروری ہے basically آپ مرے کو مار رہے ہیں مرے کو مار رہے ہیں اور آپ inflation control کر رہے ہیں جبکہ inflation آپ کی aggregate demand کی وجہ سے inflation نہیں ہے aggregate آپ کی جو administrative طریقے ہیں ان کے وجہ سے inflation ہے آپ نے sport price بہت انچی کر دی آپ نے جو prices ہیں energy prices اس کو pass through آپ کر رہے ہیں اس کا monetary policy اور interest rates سے اتنا تلق نہیں ہے اس وقت کیونکہ پاکستان کی economy private sector economy بہت ڈول ڈرمز میں ہے اس کو آپ کو start کرنے کے لیے you must cut the interest rates number one number two دوسری سائیڈ سے ان کی cost of doing business کو بھی آپ control میں رکھیں انٹ پہ آگئے ہیں پرگرام کے بہت بہت شکریہ اور ناظرین آج کی جو گفتگو ہے اس کا جو end ہے وہ یہ ہے کہ اس rate کے اوپر کوئی entrepreneur قرضہ لے کے business start نہیں کرے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا یہ situation رہتی ہے تو آپ کی economy بہت برے طریقے سے متاثر ہوگی کوئی بھی اس میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا ایک اور چیز جو میں نے comment دینا تھا وہ اس وقت پاکستان نے بجلی کی صورتحال پر ہے لٹشڑنگ کی صورتحال پر ہے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کم ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور situation یہ ہے کہ اگر یہ بجلی کی situation یہی رہتی ہے تو آگے جلد کی کوئی بھی ہماری سنجھ جو ہے کام کرنے کے قابل نہیں رہے گی انیس شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی